سال دوزار اکیس میں اوڈیٹی پلیٹ فارم پر ایک ویب سریز آئی نام تھا سکویڈ گیم جو کی ہیومن آگن کی تصویروں پر آدھارت تھی اس ویب سریز نے بہت دھوم مچائی لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں ہم آپ کو جو بتانے والے ہیں آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جو اس فلم میں دکھایا گیا ویسا ہی کچھ جنپنگ کے ملک میں ہو رہا ہے انسانوں کے آگن کو تھرلے سے بازار میں بیٹھا جا رہا ہے ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے چین کے پاپ سے جڑی یہ پرمانک ریپورٹ دیکھئے بریگن کنٹری میں پیسوں کے آگے انسان کی کوئی قیمت نہیں شاید اسی لیے چین پیسوں کی خاطر کروڑتا کی ساری حدے فار کرتا ہے بے قصور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے اور پھر ان کے انگوں کو بازار میں مہنگے داموں پر پیچتا ہے چین پنگ کے ملک میں انسانوں کے آرگن کی تسکری گوڑے کر بہت سنسنی خیز خلاصہ ہوا ہے ایک ریپورٹ میں ڈرائگن کے ڈرٹی یم کا پردہ فاش کیا گیا ہے ریپورٹ کی مطابق چین ہر سال قریب ڈیر لاکھ ہیومن آرگن بیچ رہا ہے اس کے لیے وہ کم سے کم پچاس ہزار لوگوں کی جان لیتا ہے یہ سبھی لوگ چین کے شنجیانگ پرانت کی رہنے والے جنہیں بندھک بنا کر یاثنہ کیمپ میں جھبرن رکھا جاتا ہے 28 سے 29 سال کے عمر والے قیدیوں کی آرگن نکالے جاتا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو ڈرائگن کا یہ خونی سچ پتا ہے WHO کو بھی اس بات کی بھنک ہے کہ چین چوری جھپے ہیومن آرگن کی تسکری کرتا ہے باوجود اس کے چین پر اب تک کسی بھی طرح کی کوئی کاروائی نہیں ہو نہ ہی WHO کی طرف سے کوئی شکت ایکشن لیا گیا بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر